داہر ہے کہ جس گھر کے اندر ساز و سامان ہو چور اسی میں داخل ہوتا ہے تو انسان جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو شیطان کی مکمل کوشش ہوتی ہے کہ وہ آدمی کی نماز کو اس کے اوپر مشتبے کر دے رکعتیں مشتبے کر دے کتنی رکعتیں پڑی ہیں کیا قرآن پڑی ہے تو یہ اس کا طریقہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عدیث مبارکہ میں بھی فرمایا حضرت عثمان بن العاس رضی اللہ تعالیٰ میں آپ فرماتے ہیں میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جب نماز شروع کرتا ہوں تو نماز کے اندر شیطان میری نماز کی رکعتوں میں خلل ڈال دیتا ہے قرآن کے اندر خلل ڈال دیتا ہے یہاں تک کہ نماز میری اوپر مشتبے ہو جاتی ہے اور مجھے معلوم نہیں ہوتا کہ میں نے کون سی قرآن کی ہے کتنی قرآن کی ہے تو حضور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اس طرح نماز کی آلت میں پاؤ تو یہ شیطان ہے اور شیطان کا حضور نے نام بھی بتا دیا فرمایا وہ شیطان جو نماز کے اندر رکعتوں کو مشتبے کرتا ہے قرآن کو مشتبے کرتا ہے اس کو خنزب کہتے ہیں خاکی کسرا اور فتح کے ساتھ یعنی خنزب یا خنزب تو حضور نے فرمایا اس کو خنزب کہتے ہیں جو نماز کی رکعتوں کو مشتبے کر دیتا ہے قرآن کو مشتبے کر دیتا ہے پھر حضور نے فرمایا اگر تم ایسا نماز کی عالت میں پاؤ تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ایک تو تم اللہ کی پناہ مانگو اور دوسرا حضور نے فرمایا تم اپنی بائیں طرف تھتکار دو یعنی تھوکنا نہیں ہے بلکہ صرف تھتکارنا ہے اور تین دفعہ تم ایسا کرو اور اس کے بعد نماز پڑھو تو یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عدیث مبارکہ ہے اس کے الفاظ اس طرح ہیں کہ عن عثمان بن عاص عن عثمان بن عبدالعاص رضی اللہ تعالیٰ قال قلتو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الشیطان قد حال بینی وبین صلاتی وبین قرآتی یلبسو آلیہ فرمایا یا رسول اللہ میں جب نماز پڑھتا ہوں تو شیطان میری نماز کے درمیان حائل ہو جاتا ہے اور وہ میری اوپر نماز کی قرآت کو اور نماز کی رکھتوں کو مشتبہ کر دیتا ہے فقالا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذالک شیطان یقال لہو حنزب حضور نے ارشاد فرمایا یہ شیطان ہے اس کو خنزب کہا جاتا ہے فَإِذَا أَحْسَسْتَهُ فَتَعْوَزْ بِاللَّهِ مِنْ جب تم نماز کی عالت میں اس طرح کی کیفیت محسوس کرو اور دیکھو کہ شیطان نماز کو مشتبہ کر رہا ہے تو فَتَعْوَزْ بِاللَّهِ نماز شروع کرنے سے پہلے تعوز پڑھ لیا کرو وَتْفُ الْعَلَى يَسَارِكَ سَلَاسًا اور اپنی بائیں طرف تین دفعہ تھو تھو کر لیا کرو تو ذالکا فَفَعَلْتُ ذَادِكَ فَذَبُ اللَّهُ عَنِّي تو حضرت عثمان بن عبیلعاز فرماتے ہیں کہ میں نے ایسا ہی کیا تو پھر جو شیطان تھا وہ مجھ سے دور ہو گیا اور اس کے بعد میری نماز اس طرح نماز کے اندر خلل نہیں آیا تو اسی طرح عبدالشاء عبدالحق محدث دیل بھی رحمت اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں مشکاہ شریف کی شرعہ کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ جب نماز کی عالت میں اس طرح شیطان مشتبہ کر رہا ہو رکتوں کو اور قرات کو اور آدمی کو بھول جاتا ہو تو اس کا طریقہ کار جو عدیث مبارکہ میں بتایا گیا وہ یہی ہے کہ ایک تو اپنے خیالات کو اللہ تعالیٰ کے خوف سے اپنے اوپر اللہ کا خوف تاریخ کرنا چاہیے اور کسرت سے استغفار کرنی چاہیے اور جب نماز شروع کرنے لگے ہیں تو اس سے پہلے جو عدیث مبارکہ میں بتایا گیا ہے ایک تو تعوض پڑھیں عوضہ باللہ من شیطان الرجیم اور دوسرا لَا حَوْلَ وَلَا قُوَةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ پڑھ لیں تین دفعہ اپنی بھائیں جانب تھدکار لیں تو جو شخص یہ عمل کرتا ہے پھر شیطان اس کی نماز کی رکعتوں کو اور نماز کے اندر خیالات کو اس کے اوپر مشتبے نہیں کرتا اور اسے جو نماز کے اندر بھولنا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے